ہاں تو بھائیو اور ان کی بہنو اسلام علیکم ویلکم دی بیک بیک دی ویلکم انٹو دی نیو ویڈیو بھائی جان اس میں ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں ٹیم میٹ فل امیر والے نا بھائی چیک کر رہے ہو گڑی شدی رکھی بھی ہوتی ہے پھر ہوتا ہے کہ اسی نا یار یہ والا گیم نا بہت ہی کوئی نا انوکھا اور بہت ہی کوئی عجیب سا گیمپلے جا رہا ہوتا ہے تو میں نے سوچا تھا کہ اس پر ایک ویڈیو ڈالنی بنتی ہے اس میں کوئی خاص کل نہیں ہے اتنا کوئی خاص میرا گیمپلے نہیں ہے لیکن جو چیزوں یہ نا وہ دیکھنا وڑتی رہتا ہے یار مطلب یہ ڈائنسور موڈ میں مطلب پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوئے اور اتنا عجیب گیمپلے کہہ لو تو ہوتا کہ مجھے لگا تھا بھائی یہ جو نمبر ون ہے میرا یہ فل اوپی پلیار ہوگا یار فل نا ہمیں اتارے گا ایونچ ایونچ میں نے اس کو بولا یار ٹی ریکس والے ایونٹ پہ چلتے ہیں لیکن مجھے کیا بتاتا بھائی جانے میں میڈیشن لے کے جانے والے تھے اب بھائی جانے مجھے میڈیشن لے کے جاتے ہیں تو پھر میں نے بولا یار اب ہی ایونٹ پہ جانے تو بہت ہی کوئی نا فارق ترین ڈیسیجن ہوگا میرا تو میں نے سوچا کہ یار یہاں سے میں گن اٹھاؤں گا اور یہاں پہ جو اڑنے والا ڈائیون ہوتا ہے اب وہاں سے ہم جائیں گے گن لے کے اس ایونٹ پہ اور چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب مار دو یار جلدی سے جلدی کر دو دستی کر دو کوئی ٹائم نہیں لگے گا یار میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں اور کئی نہیں بھاگی جاری ویڈیو ٹھیک ہے اب ہم نہ اپنی ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں اب ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ لے کے ایونٹ پہ جانے گی لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے مجھے بھائی یہاں پہ دو نہتے بندے نیچے بھاگتے ہوئے دیکھ جاتے ہیں مجھے اور فری کے گل مل جائے ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ کا بھائی چھوڑ دیں میں جیسی لیچے اترہ اس بندے کو لگ رہا تھا کہ میں اب یہ بھی شہد نا جاز سے کھوتا ہوں بھائی جا ان کو سوق پڑتا ہے اور یہ جو سامنے والا بند ہوتا ہے اس کے بھائی گن ہوتی ہے میں نیکس پیک نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی اس بھائی کو مار جاتا ہے میں کیا ہوگا ان لوگوں کی لوڈ لوڈ کرے گا آپ کا بھائی آرام سے اور ان کا پیچھے سے بندہ نے ایک گھر میں سوق پہ ہوگا وہ آپ کے بھائی کو اسپریے دے گا لیکن بھائی تمہیں کیا پتا بھائی میں گیمنگ میں تک ہوں بہت پرو ہوں میں اس بھائی کو یہاں پہ ریفلیکس پڑتا ہے بہت گندہ سو اور بھائی کو اکل ٹھکانے پہ آتی ہے تو میں نے یہاں پہ سوچا کہ یا لوڈ کرنے سے اچھا ہے اس کو جا کے فنش کروں اور اگر اسی کا کوئی طریقے کا کوئی ٹیم میٹ اس کا چھپا پہ ہوگا تو اس کو ذرا ہم لابی نہ پہنچائیں اور جا کے نظر ہم کل ویل دو چار اٹھائیں آئے ہائے شاعری ہوگا یار یہ تو پھر کیا ہوا یار میں ادھر آتا ہوں میں چیک کرتا ہوں کہ یہاں پہ تو بہت ہی بہت ہے مطلب جو میری فیوریٹ چیز ہے وہ آئی بھی تھی تو میں ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا میں نے دور والے بھائی کو پہلے مارا پھر میں نے کریک والے کو بات مارا تھا کہ دور والا یار چھوڑی زیادہ ہو سکتا ہے اب اس کی پیچھے لوجک نہیں پوچھنا یار ٹھیک ہے اب میں ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں ان بوٹ کی پیٹیاں لوٹ رہا ہوتا ہوں تو اتنے میں ایک بندہ ان کا پھتر کی پیچھو چھپا ہوتا ہے مجھے پتا تھا یار کوئی نہ کوئی ہوگا تو میں تھوڑا ایسی ایکٹیو ہو کے کھیل رہا تھا ٹھیک ہے ہوتا ہے کہ اب میں اس پر ڈیسائیڈ کرتا ہوں میں بہت غلط جگہ تھا اس کے بعد نیڑ ویڈ ہو سکتے تھے میرے پاک اتنے خاص لیوٹ نہیں تھی جب میں پتا ہے میں صرف دو گنہ اٹھا کے میڈسین سے آ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ بھائی میں اپنا ڈرائگن لے کے جاؤں گا اس کے پہلے لوکیشن پتا کروں گا ڈرائگن بولتا ہوں ڈائنسور ہاں بھائی پتا ہے غلطی ہو گئی کیا ہو گیا کچھ لوگ تو اس کو بدا بھی بولتے ہیں میں نے کچھ بولا تمہیں نہیں بولا نا ٹھیک ہے اچھا تو ہوتا گیا پھر میں سوچتا ہوں کہ اس کو لے کے ہم یہاں پہ جائے جائے اب میں دیکھوں فاس فوروڈ کرتی ہے میں نے اتنا ڈھونڈا اتنا ڈھونڈا کہ بھائی جن کدھر ہے دیکھ جائے اپنی تھوڑی نہ پریزنس کا تھوڑی تو فائر دیتے ایک چیز دو کچھ تو بتا دی یار تو ہے کہ چل دوسری کر لیتے ہیں میں تجھے نہیں مارتا لیکن بندے نے بولا میں تو بھائی نہیں میں نے بتانا ہی نہیں آپ تو ہوتا کہ یہاں سے فائرنگ آ رہی ہوتی ہے پھر میں نے بھوسکتا ہوں اس طرح پایا جائے تو میں دیکھتا ہوں نیچے دو بندے ہوتے ہیں اور پھر میں میں سوچتا ہوں کہ نیچے آکھے اتر جائیں گے لیکن پھر میں دیکھتا ہوں ادھر بھی دو بندے ہیں پھر آپ کا بھائی سوچتا ہی جو اوپر والی جگہ نا ادھر اتر جاتا ہے لیکن پھر نا میرا یہ جو یہ ڈرائیگن ہے خود اوپر رہنے لگ جاتا ہے نا میں نہیں کر رہا ہوتا اس کو میں کہا چلو اوپر جا رہے تھا تھوڑا اور اوپر کر دیتا ہوں میرا یہاں پہ تا کہ میں آپ ایکزٹ کر دوں گا اس طریقے سے ٹاپ پہ ادھر جاؤں لیکن بندوں نے وہ مجھے ہونے نہیں دیا انہوں نے بولا تو اتیا میں تینوں دزدہ اور انہوں نے مجھے ناک کر دیا اب یہاں پہ آپ کا بھائی اپنی زندگی اور موت کے ساتھ کھیلوا تھا میں نے اپنے نمبر ون اور نمبر ون کو بولا ملت تو میں تمہاری اکاؤنٹ کی قصے میں مجھے آکے بچاؤ نہیں بچایا تو تمہارا اکاؤنٹ بھی آگا تم لوگ بھی مرو گے سب کی이죠b کر ہوں گی کانکوررو بھی نہیں کرتا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تمہاری زندگی تم بیکار انسان ہے میں انہیں اعتنی ہے چلا نہ رہا بلا رہا ہوں نمبر ڈو نے جاہاں کی جیسا ہی ایک کو ناک کر اب آپ کے بھائی کی دل کی ڈھرکن تھوڑی تیز ہوئی اس نے ایک بندے کو ناک کر ہیں میں ایک سٹیپ نیچے کھو دائے میں نے اس کو بولا دوسرا بندہ ادھر ہے پھر اس نے دوسرا بندہ مارا رہا ہے میں دوسرا سٹیپ نیچے کھوڑا اب وہ تیسرا بندہ مارا رہا ہے پھر میں تیسرا سٹیپ نیچے کھوڑا ٹھیک ہے تو یہ چکر چلا تھا اب میں نیچے آیا مجھے لگا یہاں پہ نمبر ٹو مجھے روایت جدے گا لیکن یہ چلا گیا بندے رشتے میں میں نے بولا ایچ پی میری ہے اور میں تو فل اللہ اللہ ٹا 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 رہا ہونے والا ہوں لیکن بھائی بھائی کسمہ چک کر رہے اپنے بھائی کی بلکل زیرو ایچ پی پہ آپ کا بھائی یہاں پہ بڑھی جاتا ہے اور یہاں پہ ہم لوٹ ووٹی کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ ہوتے ہیں بڑا والا ڈائناسور جو ہوتا ہے ٹی ریکس جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں یہ بھائی جان آ جاتا ہے تو آپ کا بھائی سب سے پہلے کونے میں ہو جاتا ہے کیونکہ اگر یہ پیر رکھ دے تو پتہ ہے نا پورے زلزلہ والزلہ آ جاتا ہے اور پھر مسئلہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے پھر ان کا ایک بندہ نیچے اُدارتا ہے اس کو تو آپ کا بھائی سی اتار جاتا ہے اب ہوتا ہے کہ میں اپنے ٹی میڈوں زلزلہ جلا کے بھولتا ہوں بھائی آجو پورے چار بندے میں کیلے نہیں مار پاؤں گا اور اچھے پلیٹس لگ رہے تھے ہوتا کہ یہ تو بھائی ان کو جیسے میں ان کا ڈائن پھار دوں گا تو مجھے اندر فساد ہی ہوتا لیکن ایک طریقی سے میرا فائدہ بھی تھا وہ نے کیینی بنیچا گ دا جو بھائیوں بھی ہوتا لیکن میٹкої گنٹ GOVP جاند بتے ہیں ٹھے تھے کہ ینے ٹی میٹھ میں گئے گا JUMP inning جپ کر کے خare گا Türkiye جو جیسے ویج 64 سے ہوتے ہیں وہ میں وضع گا ہے رہے ہوں گے اور یہ کیقا کر جائے اور یہ کیا اور یہ کیlegے ہے دیتا ہے تو یہ چیز تھی پہلے والے میں دیکھ رہے تھے بند میرے ڈرائیگن خود ہی اوپر اڑھا یہ والے میں میرے اوپر آکے ڈرائیگن مو پہ ہی گر گیا نا میرے تو بھئی یہ چیز مجھے بڑی عجیب لگیا اچھا ہوتا کہ اب یہاں پہ نا دو بندے بیٹے تو ہوتے ہوتے ہمارا ویٹی کر رہا ہوتے ہیں ہم ڈرائیگن بھائی گلوڈ یہ کیمپر بیٹھا ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن میرے ٹیم میٹ ساتھ ہوتے ہیں تو یہ مجھے فینش نہیں کر پاتا اور ہم یہاں پہ بچ جاتے ہیں تو یار اب تم نے ابھی تک لائیگ نہیں کر رہا تم کر دینا یار لائک دشمن یہ تھوڑی ہے تمہیں پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بولے تم لائک نہیں کر رہے تو دیکھو یار بھائی چاہ رہا ہے ختم ہو جائے کہ تم ترمیان لڑا ہی ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے فائرنگ آتی ہے میں اپنا چھوٹا والا بی بی ڈینسور لے کے بھاگر ہوتا ہے بندہ اوپن میں لڑا ہوتا ہے کسی سے اس کو میں مارتا ہوں ڈائریک مار جاتا ہے اب ہوتا ہے سامنے ایک ان کا بندہ کوئی ہوتا ہے یہ ایف بی امار ایف ایم امار جس کو میں نے ماں پہ مار رہا تھا یہ وہی ٹیم ہوتی ہے تو میں نے سوچا تھا کہ یار یہ والے نام میں بچ جاؤں گا اس دینسور کی پیچھے وہ مجھے کرنے کے جب بھی کچھ کرے گا اس کو بولی لگے گا اور میں بچ جاؤں گا لیکن ایسا کوئی بھی کسی نہیں ہوتا اور آپ کا بھائی مار جاتا ہے اب تم بولو کہ گیم ختم ہوگیا یہ والی ویڈیو کی ڈالی ہے یا یہ اس لئے ڈالی ہے کہ اس میں جو آپ کا بھائی کل کرے گا نا آئے ہاں ہاں تمہیں زندگی نہیں سوچے ہوں گے ایسے بھی کل ہو سکتا ہوں یہاں پہ ڈائنسور میں چھوٹا والا بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو میں نا فل لوگو شو کر کے رکھ دیتا ہوں نا لیکن یہ بھائی جن بھاگ جاتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں بھائی مجھے بتا نہیں ہوتا بندے کشندے کدھر ہیں میں نے بولا سموک کر کے میں نا اپنی گڑی لے کے ادھر سے شارٹ ہو رہا ہوں مجھے نہیں لڑنا بھائی تم لوگوں سے مجھے اپنا چکن جنگر کیا رہا ہے لیکن ایک بندہ گاڑی لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے میں کہتا ہے اس کو میں مارتا ہوں میں اس کو ایک ہیڈ مارتا ہوں اس کی گاڑی کی جو ایچ پی ہوتی ہے وہ بلکل زیرو گاڑ چکا ہوتا ہوتا ہے پھر اس کو یہاں پہ لکی گولی لگ جاتی ہے اور یہاں پہ ہمارے بھائی نا کو جاتا ہے اور یہ نمبر تھری میں رہتے ہیں رونے کرتا ہے جیسی نا کو جاتا ہے بھائی مجھے بچا لے تجھے اپنی قسمت کی قسم ہے جیسے میں پچھلے والے گیم میں اپنے تیم میچ کے ساتھ کر رہا تھا اس ایم وہی سین پہ اب یہ طوالا تجھے کسی دھر تجھے او نہیں تفا کر کر watched یہ نا یہ نا نہیں لائک نہیں کر رہا اب بھی تم نے لائک نہیں کر رہا مضب تم خزول کے مدرے لے کر بیٹھے ہو مضب لائک شاہی کرو یار ایسے نہیں کر رو چلو ٹھیک ہے تو یہ کل تو بہت پیارہ روز آپ کے بھائی کے فیوریٹ کر ہو چکا یہ سماجھ لو سموک میں مجھے صرف اس کی شکل دکھیا میں نے ایک پیڑک کر پردر سموک میں سکوک کھول کے مار را مل آگئے اب ہوتا کہیں یہاں پہ پھر میں یہ جو اپنا یہ ہوتا ہے مانسٹر تک یہ لے کے جاتا ہوں کہ اپنے بندے نے ان کو فنش کروں لیکن وہ بندہ زون سے نوک ہو چکا ہوتا ہے اس کو مطلب ماں پہ کوئی ریوائیب دی رہا ہوتا ہو پھر جو لوگ زون سے مر جاتے ہیں ہوتا کہیں یہاں پہ میں آتا ہوں گھڑی شٹی لے کے اور یہاں پہ ایک بندہ مجھے اوپن چھے دکھتا ہے اس کو میں مارتا ہوں دوسرا بندہ ان کا ان کا فتر پہ ہوتا ہے میں اپنے نمبر 3 کو بتاتا ہوں یار ادھر ایک بندہ ہے جو نمبر 3 تھا اس گیم میں کوئی بھی بلکل کوئی خاص پھلے نہیں تھا ایبریج پھلے تھا نیو پھلے لگ رہا تھا اب اس کے دوسرا بندہ ہوتا ہے جس کو میں نے نوک کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو ریوائیب دینے آ رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار ذرا صبر رکھو میں تمہیں فینش کر دوں لیکن میں کر نہیں پاتا اور وہ صبر نہیں رکھتا وہ ٹھنڈہ نہیں رکھتا اور وہ جا کے ریوائیب ہو جائے گا لیکن میں بھی اس دنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والا نا یار پھر یہاں پہ میں اس کو دیکھو یہ بھاگری ہوتے ہیں یہ لوگ نا ازون نہ آنے کے لئے اس کو میں بالکل 1HP کر دیتا ہوں سمجھ نیا دی نوک کیسے نہیں ہوتا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار بڑے بڑے شہروں میں چھٹی چھٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں اب میں یہاں پہ ہوگا کہ میں سوچتا ہوں یار ان پہ آگے رش کیا جائے اور میں اپنے لیفٹ والے جو بندہ ہوتا ہے میں اس کو تو توٹلی اپنے نمبر 3 کے حوالے کر کے جا رہا ہوتا ہوں کہ یار میرے جو نمبر 3 ہے وہ اس کو سمال لے گا کیونکہ یار میں زون میں نہیں تھا اور مجھے زون میں جانا تھا اور اگر میں پیڑ پہ جاتا ہوں تو وہ نقصان ہو سکتا تھا تو مجھے ایک اچھا کور چاہیے تھا جو کہ وہ سامنے پھتر پہ تو اور پھتر پہ بندے تھے اس کے آس پاس نا تو آپ کا بھائی پہلے یہاں پہ ایک نیٹ ٹرائے کرتا ہے کہ شاید تو ایک نیٹ کانیکٹ ہوتا ہے ویسی آج کل گرنیڈیر چلتا ہے فل آپ کا بھائی نا لیکن نہیں لگتا گرنیڈیر لگتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں یار رشی کہہ جائے تو لیکن بھائی یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے پیڑ پہ اور اس کو یہاں پہ پڑھتا ہے پھر اس کو یہاں پہ پڑھتا ہے پھر وہی والا سکوپ کول کے بھائی کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے ہم یہاں پہ بھائی اٹھ کے میں جاتا ہوں اس کا دوسرا بندہ ہے تو ادھر ہی کدھری ہوگا ٹھیک اب میں ایسے جا رہا ہوتا ہوں بھائی مجھے نہیں بتا رہا اس کا ٹیم میٹ کا ہے مجھے دیکھتا ہے اس کا ٹیم میٹ اس کو میں مار دیتا ہوں یہ والا بندہ تو گیا ٹھیک اب یہ اس کا ٹیم میٹ نہیں تھا میرے خیال میں یہ ایک سولو بندہ کیونکہ والا بندہ بھی تک ڈیڈ نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ دوسری ٹیم کا کوئی بندہ ہوگا سولو کھیل ہوگا اس کو میں مارتا ہوں میرے پر اسی وقت نیٹ آجاتا ہے آپ کا پر اس نیٹ کو نہیں کر پاتا کہنا میں آوائیڈ اور اس طریقے سے ہم یہاں پہ نوک ہو جاتے ہیں اور پھر جو میرا نمبر تھری ہوتا ہے وہ خاص پہ لڑنے ہو تو چکن میس ہو جاتا ہے تو ملیں گے کسی اور دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ